بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کسے ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے اندر آئی روز جو ملازم تنظیمیں ہیں وہ اتجاج کرتی رہتی ہیں برسرے پیکار رہتی ہیں اور ان ساری چیزوں کے کرنے کے باوجود بھی ان کے جو مسائل ہیں وہ جون کے اتنوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے حالیہ جو ابھی ایک اپریشن چل رہا ہے وہ پوری ریاست کے اندر جو اصادہ اکرام ہیں ان کے خلاف چل رہا ہے اور سکول آرگنیزیشن کی جو مرکبی باڑی ہے سردار تاسب شاہین صاحب نے اور عمر فردوس صاحب نے جو جنرل سکری ہیں تیچر سکول آرگنیزیشن کے انہوں نے اتجاج کی کال دے ہوئی ہے ان کے اتجاج کی کال کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہم ان چیزوں کا احطہ ضرور کریں گے کہ جو باقی دیگر تنظیمیں ہیں وہ اس وقت بیس سر راپا اتجاج ہیں ان کے کیا مسائل ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے بلاگ کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اور اس کے اوپر آپ اپنی لادمی ہمیں آراز سے انوا دیے گا جو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اس کو لادمی لائک کریں اور شیئر کریں آزاد کشمیر کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دیگر صوبے ہیں وہاں پہ جو قانون ایمپلیمنٹ ہوتا ہے وہ آئین پاکستان کے تحت ایمپلیمنٹ ہوتا ہے جبکہ ریاست کے اندر ان کا جو آئین کا مسودہ ہے وہ ان کا اپنا تیار کرتا ہے چورتر کا جو ایکٹ ہے وہ نافذ العمل ہے سرکاری ملازمین اور باقی دیگر جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر اور اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ بیوروکریسی کا آتا ہے جب کبھی بھی کہیں پہ بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کسی بھی فورم کے اوپر جا کے اپنی بات منمانے کی کوشش کرتے ہیں اصل مسئلہ چلتا کہاں سے ہے یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اس کی جو چار صوبے ہیں ان چاروں صوبوں کے اندر جب انفی ایوارڈ کا پیسہ جاتا ہے یا پھر یہ کہ ان کو اپنے جو وسائل ہیں وہ ان کے جب فنڈ کی الوکیشن ہوتی ہے تو آزاد کشمیر کا جو فنڈ ہے وہ بسیکلی پاپلیشن کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس کو بہت کم الوکیشن ملتی ہے اب جب وہاں پہ سرویسز کی بات آتی ہے یا وہاں پہ لوگوں کی مراد کی بات آتی ہیں تو وہ زائے سی بات ہے پہلے نمبر کے اوپر پنجاب آتا ہے دوسرے نمبر کے اوپر کے پیپکے آتا ہے پھر سندھ آتا ہے اور پھر بلوچستان آتا ہے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر ہے اس کی جو پیریٹی ہے وہ ہم پنجاب کے ساتھ ملاتے ہیں اور ہم کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ جو چیت پنجاب کے اندر دی جاتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر بھی دینی چاہیے معاملہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بہت محدود پیمانے کے چند ایک ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں سب سے جو بڑے ڈپارٹمنٹ اگر ہم دیکھ لیں تو وہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر ایڈوکیشن دوسرے نمبر کے اوپر ہیلتھ یہ یعنی یہ آپس میں برابر برابر ہی ہیں تقریبا یہ دو بہت بڑے میک میں ہیں کہ جن کے پاس ورک فورس بہت زیادہ ہے اگر ان کا ہم کمپیرزن کریں ان کی سیلڈیز کے اندر تو سیلڈیز میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے تو کافی حد تک اچھیو کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا ہلتھ الانس جو ہے وہ انہوں نے اچھیو کیا ہے اور وہ اب تقریباً تمام ہلتھ امپلائی کو مل رہا ہے اور وہ ایک بڑی اچھیومنٹ ہے جو کہ انہوں نے حاصل کی تھی اور جس کے بنیاد کے پر وہ کافی حد تک کمپنسیٹ بھی ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں ٹیچرز کے تو ٹیچرز کا مطالبہ یہ ہے بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اپگریڈیشن جو ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمیں پنجاب کے اوپر کے پی کے اوپر سندھ کے اوپر بلوچستان کے اوپر ملنی چاہیے اب جب وہاں کی بات آتی ہے کہ کیا آیا کہ اگر ہم آپ کو وہاں کی جو اپگریڈیشن ہے وہ دیں تو اس کے اندر پھر بچٹ بہت زیادہ حد تک جو انہوں وہ انوال ہو جاتا ہے اس کی جیٹلائیزیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس تناظر کے اندر ہے اگر گورنمنٹ کچھ کرنا بھی چاہ رہی ہے تو ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ آڑے آ جاتی ہے کہ وہ اس کو نہیں کرنا دیتی خاص طور پر بیوروکریسی کے اندر جو سکری مالیات ہے اس کا بہت رول ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ٹیچر آرگنیزیشن ہے وہ ہر دور میں تقریباً جو ہے نا وہ اگریمنٹ کرتی آئی ہے اور اگریمنٹ کرنے کے بعد پھر وہ کس انتیجے کے اوپر نہیں پہنچ پاتی جب بھی مالیات کے پاس کیس جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں ابھی بھی جو پشری گورمنٹ تھی صدا تنویر علیہ السلام اس چیز کو کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کو پتا بھی تھا کہ یہ ساری چیز بقیدہ طریقے کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ پنجاب کے پکے کے اور باقی سبوں میں اگر ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں کا رائٹ بنتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو نہ کروا سکے بلکہ ان کے اپنے خلاف جانب وہ ایک عدالتی فیصلہ آیا جس کے بنیاد کے پر وہ ڈسکوالی فائیو بھی ہو گئے پھر نئی گورمنٹ آگئے اب یہاں پہ سب سے امپارٹن بات یہ ہے وہ جو چل رہی ہے کہ گورمنٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے مطلب اس وقت جو گورمنٹ ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی ہے پیپل پارٹی کی ہے نون لیگ کی ہے یا کسی اور آزاد گروپ کی یہ جماعت ہے مطلب اس کے اندر ساری ہے کہ کھچڑی بنی ہوئی ہے اور سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں اگر یہ یہ کہا جائے کہ جو ملادمین کا سٹانس ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت بردہ سٹانس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گزرہ سترہ سے بڑھ کے اگر چونتیس ہو سکتے ہیں اور اگر ان کی گاڑیاں اسی ایسی کروڑ روپے کی خریدی جا سکتی ہیں نئی گاڑیاں خرید کے ان کو دی جا سکتی ہیں تو پھر ملادمین کے تنہائیں بڑھانے کے لیے بھی ان کے پاس وسائل ضرور ہیں لیکن یہ دینا نہیں چاہتے یہ بدنیتی کے اوپر مدنی ہیں اسی طرح کا ایک مسئلہ اور جو کہ ہلٹ اپارٹمنٹ کے اندر چل رہا ہے کہ جو لیڈی ہلتھ ورکر ہیں لیڈی ہلتھ ورکر کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ ان کو بھی جب انڈیکٹ کیا گیا اسی جو تنہا ہے جو پچھلے بکایا جاتے ہیں وہ ابھی تک ان کو نہیں دی گئی اور ابھی تک ان کو یہ لارے لپے لگائے جا رہے ہیں اور وہ سیکرٹری مالیات اور باقی جو ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ ہی اس کے آڑے آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروگرام جو چل رہا تھا ہلٹ ڈیپارٹمنٹ کا چل رہا تھا وہ نیشنل ایمنسیت پروگرام جس کے اندر ایک ہزار سے زائد ملازمی نے وہ بھی دو یہ جون میں ان کا پراجیکٹ بھی جو ہے وہ آفیشلی طور پر اس کو ختم کر دیا گیا اور کچھ پوسٹیں جو ہے ان کو نارمل کے اوپر شفٹ کیا گیا کچھ ابھی دیرے کار رہے ہیں اور بے شمار ایسے جو ملازم ہیں جن کا ابھی تک کوئی سرپیر نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ اگزیسٹ کرتے ہیں تو یہ دو بڑے جو ڈیپارٹمنٹ ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں جس میں ایک سکول ہے یا تعلیم ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہلتھ ہے اور دونوں جو ہیں وہ اس وقت حکومت کی جانب سے انتائی بے حصی اور بیرہمی کا شکار ہیں اور ملازمین جو ہیں وہ بہت برے طرقے سے ان کا استحصال ہو رہا ہے مگر بات یہ ہے کہ ان کے جو یہ جو جائز مطالبات ہیں یا جو ان کی جسٹفکیشن ہیں اس کو مانے کا کان اصل بات یہ ہے تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس وقت جو حکومت ہے وہ ہر بات کو یہ سمجھ رہی ہے کہ ساری کے ساری خرابی جو ہے وہ ان ملازمین کی ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ڈنڈا کافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھانے داری والا کنسپ ڈنڈے والا کنسپ چھوڑنا چاہیے اور جو جائز جو رائٹ والی باتیں ہیں ان کو لازمی طور پر اکسپٹ کرنا چاہیے اسی طرح جو لوگ ابھی غرفتار ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کافی ساری جو ٹیچر میل ٹیچر ہیں فی میل ٹیچر ہیں فی میل ٹیچر کو بھی یہاں پہ اگوا کیا جا رہا ہے یہ ریاست کے اندر جو ایک تشدد کی جو ایک مہم چلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت غلط ہے اور یہ غلط پیٹرن کے اوپر جا رہی ہے تو اس سارے سینیریو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز کرنے کی ہے جس چیز کی ضرورت ہے جو ہمانگی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریاستت کو ہمیں تھوڑا سا جانے امپاور کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اپنی جو شیخ اچھی ہیں ان کو چھوڑ کے منظم ہو کے ایک ایسی بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے وہ ایک بہترین ریاست بنا کر پیش کر سکے مگر عملی طور پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ریاست کے دو بڑے ادارے جو ہیں وہ ضبو حالی کا شکار ہیں برے طریقے سے نہ صرف یہ کہ ملازم پٹ رہے ہیں بلکہ جو وہاں پہ سرویسز لوگوں کو مل رہی ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں ہیں اس میں بھی زیادہ جو کسوروہ ٹھرائے جاتا ہے وہ ملازمین کو ٹھرائے جاتا ہے لیکن میں خود اس چیز کا چشم دید گواہ ہوں کہ ہلٹ دپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں مگر وسائل نہیں ہیں اور جب وسائل نہیں ہوتے ہیں تو لوگ آ کے گالیاں اس ملازم کو دکھتے ہیں نہ کہ حکمت کو دیتے ہیں نہ کہ سیکٹری کو دیتے ہیں نہ کہ سیکٹری مالیات کو دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو جو ملازم ہیں ان کو آپ جس طرح سوبے کے جس طرح ملک کے باقی ملازم ہیں جو ان کے کم کم کیڈر کے جو لوگ ہیں باقی سوبوں کے اندر جس طرح آپ ان کو مراد دے رہے ہیں اسی طرح ان کو مراد دیں پہلی بات دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے ضروری اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو وسائل ہیں وہ فرام کریں ہاں وہ ہاسپیٹل کے اندر عدویات کے صورت میں ہوں ہاں وہ ٹیکنیکل جو انسٹرومنٹ ہیں جس طرح کے بڑے بڑے جو مشینے ہیں ایکس رے کی مشین ہوگئے ایسی جی کی مشین ہوگئے باقی مشینے جو ہیں وہ آپ لوگوں پروائیڈ کریں یا سکولوں کے اندر انفراسٹریکچر کو بہتر کریں صفائی ستھرائی کو بہتر کریں وہاں کے نظام کو میکنزم کو بہتر کریں ٹیکنالوجی کو وہاں پہ امپروو کریں یہ آپ کے بہتر کرنے کے چیزیں اس کے باوجود بھی اگر ملازم وہاں پہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا اتحساب ہونا ضروری ہے میرا اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند ہے اس کو لازمی لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور حکومت وقت میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ٹیچر اس وقت آپ لوگوں نے گفتار کی ہیں ان کو فیل فور رہا کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کوئی بات تیہ کریں چونکہ ٹیچر جو ہیں اساسا جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا ایک چہرہ ہے اگر آپ اپنے چہرے کو مسخ کریں گے تو پھر آپ اپنی تاریخ کو اپنی ریاست کو اور اپنی اس حکومت کو مسخ کر کر دیں گے بہت مرون بہت شکریہ